اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر خوشاندود کہتا ہوں ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی اسی طرح کی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو ناظرین چلتے ہیں آج کے نسخے کی جانب ناظرین آج میں آپ کو ایک بہت سادہ نسخہ بتانے والا ہوں نسخہ کے آج گھریلو چیز جو ہے اس کو استعمال کرنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور بیوی جو ہے وہ آپ سے مطمئن اور راضی ہو جائے گی جی ہے ناظرین آج کا نسخہ جس کی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے زیادہ تار لوگ جو ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور وہ بیوی کے ساتھ ہم بھی اسٹری کرتے وقت ان کو بہت سی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے بیوی راضی ہے ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے بیوی راضی نہیں ہوتی اور اس کی جو ہے ٹائمنگ کم ہونے کی بہت سی وجہات ہوتی ہیں جس میں سب سے بڑی اور خاص وجہ جو ہے وہ میدے کی گرمی ہوتی ہے یعنی مشتزمی کرنے کی وجہ سے آپ کے جو اظائر عیسہ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کا جو میدہ ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے قبض بغیرہ رہتی ہے آزمان جو ہے اسے ہی ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ میدے میں گرمی اور جگر میں گرمی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی ٹائمنٹ جو ہے منی پتلی ہو جاتی اور ٹائمنٹ جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو آپ لوگ عورت کے اندر جو ہے جب نفس اندیسری کرنے کے لئے ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بہت ہی جلد فارض ہو جاتے ہیں تو اس جو ہے مسئلے کو حل کرنے کے لئے میں آپ کے ساتھ یہ نسخہ جو ہے کیر کرنے جا رہا ہوں تو ناظرین بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں نسخہ کے جدا کی طرف سونف ایک طولہ اور نمک ایک طولہ ناظرین سونف کو اچھی طرح کوٹ کر رکھ لینا ہے آپ نے اتنا کوٹنا ہے کہ جس سے اس کے اوپر والے جو چھلکے ہوتے ہیں اتر جائیں اور اس کے اندر جو چاول ہوتے ہیں سونف کے اندر وہ نکلائیں یعنی اندر کا جو اس کا بیج ہے وہ باہر نکلائیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے ناظرین یہ آپ نے جو صفوف ہے یہ آپ نے دن میں تین بار استعمال کرنا ہے جی ہاں ناظرین کھانا کھانے کے تین وقت بعد یعنی صبح دوپہر اور شام جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کے میدے کی گرمی کو ایسے دور کرے گا کہ جیسے کبھی آپ کو پہلے جو ہے میدے کی گرمی ہوئی ہی نہ ہو اس کو آپ نے ایک مہینے تک استعمال کرنا ہے اور آپ کی ٹائمن جو ہے ایک ماہ کے اندر یہ اتنی ہو جائے زیادہ ہو جائے گی کہ آپ لوگ خود جو ہیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ ٹائمن جو ہے وہ کیسے بڑھ گئی ہے آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی ٹائمن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی دیوانی ہو جائے گی اور آپ جو ہے بھرپور طریقے سے پوری رات بیوی کو جو ہے ہم بستری کا مزہ مزہ دے سکیں گے اور مر جو ہے اس کو بھی بھرپور لگزگ جو ہے وہ حاصل ہوگی تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ اگر اچھا لگے تو شیئر کر دیں اور اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا میری آئندہ آنے والی اسی طرح کی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے